آگ اور پانی ایک ہو سکتے ہیں شیر اور بکری اکٹھے پانی پی سکتے ہیں یہ کر کے دکھایا ہے بی سی سی آئے نے گوتم گمبیر اور ورات کولی کو ایک ساتھ بٹھا کر آپس میں بات کروا کر اور وہ بھی پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ کرتا ہے بورڈ ایسے کرتا ہے اکتلافات دور ورات کولی اور گوتم گمبیر کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں دونوں ایک دوسرے پر جہاں موقع ملتے ہیں سلیجنگ کرنی ہو ٹانگ کچھنے ہو دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں چاہے وہ ٹیم ہو چاہے وہ ٹیم سے باہر ہو چاہے وہ آئی پیل ہو لیکن جب سے گوتم گمبیر انڈین ٹیم کا کوش بنا ہے تو صرف ایک ہی بات کی جاری تھی جیسے ہی یہ سلنکہ سے انڈیا میچ ہارا ہے تو ایک ہی بات کی جاری تھی کہ یہ صرف گوتم گمبیر اور جو ورات کولی کی لڑائی ہے نا یہ تباہ کر رہی ہے انڈین کرکٹ ٹیم کو اور یہ انڈین ٹیم کا وحی حال کر دے گی جو اس وقت پاکستانی ٹیم کا حال ہے تو وہاں پر بیسی سی آئے آگے آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کبھی بابر کے خلاف شاہین تھا بابر کے خلاف یہ تھا بابر نے یہ کیا تھا فلان نے یہ کیا تھا وہ آتا ہے ایک سوپر پلان کے ساتھ اور وہ بٹھا دیتا ہے گوتم گمبیر اور ورات کولی کو آمنے سامنے اور دونوں ایک دوسرے سے انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں دونوں اپنے اختلافات ایک دوسرے سے کھل کے بول رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ ٹیم کے اندر ایک دوسری مخالف ٹیم سے جھگڑا کرتے ہو تو اس سے کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یہ ورات کولی سوال کر رہا ہے گوتم گمبیر سے کہ کیا اس سے بوسٹ نہیں ملتا اس سے انرجی نہیں ملتی جب آپ اگلی ٹیم کو کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہو اسے دباتے ہو اور وہ دب جاتی ہے کیا تب آپ کو کانفیڈنس نہیں ملتا تو گوتم گمبیر اس پر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم اس سے پوچھ رہے ہو یہ سین ہوتا ہے ایک جو بورڈ ہوتا ہے وہ باپ کی طرح یہ والا کردار ادا کرتا ہے یہ نہیں کرتا کہ جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں وہ لیک کی جاتی ہیں تاکہ میڈیا اور جا کے باقی جو لوگ ہیں اس کا شوشہ بنائیں اور وہ جو پلیئرز ہیں جو ان کی ساخ ہے جو ان کی عزت ہے وہ کھو جائیں لوگ ان کو پرچی یا کرسی یا پھر لالچیوں کے نارے لگاتے ہیں پھر ہیں ان کے پیچھے جو قوم کے ہیرو تھے ان کا کانفیڈنس ایک تو لوز ہوا کہ جو وہ پاکستان کو میچز نہیں جیتوار ہے دوسرا ان کا کانفیڈنس لوز ہوا کہ ان کے پاس تو عزت بھی نہیں بچی کہ جو عزت بچی تھی ان کے اوپر پتہ نہیں اب وہ لڑائیاں تھی اب وہ جھگڑے تھے کیونکہ نہ بورڈ سامنے آ کر موسیٰ نکوی نے آ کر بتایا نہ کھلاریوں نے آ کر بتایا کہ جو میرے اوپر عزام لگ رہے ہیں یہ سرسر غلط ہیں یہ سرسر جھوٹے ہیں نہ بابر آزم نے کہا کہ میرے خلاف یہ ہوا صرف یہ اندرونی باتیں ہی سامنے آتی رہیں کہ جی بابر نے یہ ریپورٹ پیش کی کوچ نے یہ کہا فلان نے یہ کہا جو شاہین شاہ فریدیا اس نے فلان سے بدتمیزی کی اس نے یہ کیا اب جو گوتم گمبیر ہے جو ورات کولی ہے انہوں نے تو پوری دنیا کے سامنے آئی پی ایل کے اندر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے تھے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کو آئے تھے لیکن یہ بی سی سی آئے ایک بورڈ کی اگر زہانت ہے کہ وہ دونوں کو سامنے لا کے بٹھا دیتا ہے وہ بھی تب جب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کا جب ان کے وہ جو ہوم سیریز کا ایک نیا سیزن شروع ہو رہا ہے کہ منگلہ دیش آئے گا آسٹریلیا آئے گا اور آسٹریلین پہلے ہی خوف کا شکار ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر جو انڈین ٹیم ہے وہ مضبوط ہے ہم نکمے ہیں یعنی کہ وہ پہلے سے ہی اپنے دماغ پر ہار مسلط کریے بیٹھے ہیں جب پاکستان آسٹریلیا گیا تھا کھیلنے کے لیے تو پاکستان یہ کہتے ہوئے گیا تھا کہ آسٹریلیا سے آئے تک ہم جیت تو نہیں پائے لیکن اس طرح اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے سنا آپ نے اچھا کھیل پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے یہ نہیں کہ ہم جیتیں گے وہی پر آسٹریلیا ابھی انڈیا کا دوڑا کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جو ان کے کھلاڑی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو انڈین ٹیم ہے وہ زیادہ مضبوط ہے یہ ہوتی ہے پاور یہ ہوتا ہے آپ کا بورڈ یہ ہوتا ہے رکھ رکھاؤ ابھی وہ تازہ تازہ سرلنکا سے ہارے ہیں انڈیا کوئی بہت اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے انڈیا نے ابھی تازہ تازہ سری لنکن ٹیم سے ہارے ہیں وہی سری لنکن ٹیم جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا ایک اروج تھا اب زوال ہی زوال ہے یہ کبھی دوبارہ ٹیم نہیں بنے گی اس ٹیم نے انگلنڈ میں جا کر انگلنڈ کو ہرائیا اور اپنے گھر انڈیا کو بلا کر جو دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے اسے ہرائیا یہ ہوتا ہے جب ایک ٹیم کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ بھائیہ ہم نے جیتنا ہے ہم نے کچھ ثابت کرنا ہے تو پھر سامنے جو بھی ہو وہ نہیں دیکھا جاتا پھر آپ کا ایک ہی ایک ہی نظریہ ہوتا ہے ایک ہی لکشے ہوتا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے ہم نے یہاں پر ختم نہیں ہو جانا ہم ڈرنا نہیں ہے ہم نے وہاں پر آسٹریلین جس ٹیم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ٹیم کبھی نہیں آ رہا ہے یہ ٹیم ہمیشہ پوزیٹیو رہتی ہے یہ ٹیم ورڈز کپ جیتی ہے یہ ٹیم بڑی ٹیم ہے یہ بلا ٹیم ہے وہ ٹیم کہنا شروع ہو گئی ہے کبھی انڈیا سے ہم جیت نہیں پائیں گے انڈیا مشکل ہے حالانکہ جو پاکستانی ٹیم کا جیسن گلیسپی جو آسٹریلین کوچ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر انڈیا ٹیم جو ہے وہ ہم فیورٹ قرار دیتے ہیں یہ ہوتا ہے دب دبا کھیل جو بھی پیش ہو لیکن جو شروعاتی ایک جیت ہوتی ہے بی سی سی آئے وہ جیت چکا ہے انڈیا ٹیم وہ جیت چکی ہے انڈیا امام وہ جیت چکی ہے میں کوئی بیجا تعریف نہیں کر رہا یہ فیکٹس ہیں انڈیا ٹیم اب کیسے ہارے گی جب آسٹریلین ٹیم پہلے ہی ڈر کا شکار ہے ان کے سابق پلے ڈر کا شکار ہے اور جو ان کی سب سے بڑی لڑائی تھی جس کے اوپر یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ٹیم تباہ ہو جائے گی ان کی کرکٹ تباہ ہو جائے گی گوتم گمبیر اپنے انداز سے چلائے گا ورات کولی اپنے ٹیم سے اپنے انداز سے ٹیم کو چلائے گا کیونکہ ورات کولی ایک بہت بڑا نام ہے گوتم گمبیر کوچ ہے ایک کے پاس پاور ہے ایک کے پاس سب کچھ ہے ورات کولی کے پاس سب کچھ ہے پاور ہے وہ پوری ٹیم اس کی ہے روح شرما اس کا ہے روح شرما کہتا ہے ورات کولی بس میری ٹیم میں رہے لگاتار فیل ہوتا رہے مجھے کوئی پروانی بس وہ میری ٹیم میں رہے بابر آزم کو اس وقت کیا ہے کہ میں پرفارم نہیں کروں گا تو مجھے ٹین سے نکال دیں گے میری کپتانی چلے جائے گی بابر ڈر کے اندر سیما ہوا وہ بیٹھا ہوا ورات کولی اس کے اوبر پریشر ہی نہیں ہے کہ بھئیہ تم ہو جاؤ تم زیرو پہ دس بار آؤٹ ہو جاؤ تم پندرہ بار آؤٹ ہو جاؤ تم ٹیم کا حصہ رہو گے اور تم سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں پوری دنیا میں اسے بتایا جا رہا ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے وہی پر بابر آزم ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ بھئیہ پرفارم کر لو ورنہ ٹیم سے نکال باہر پینکیں گے وہ تو فیصلہ بادی عوام نے بتایا کہ بابر آزم کا برا وقت چل رہا ہے تو یہ ہے اس کی طاقت تب جا کر ان کے بھی آنکھ کھلے ہوں گے اور کچھ اور لوگوں کے بھی کھلے ہوں گے کہ ابھی بابر کا دور گیا نہیں بابر کا دور ہے ابھی تو سین صرف اتنے سے ہیں کہ بورٹ اگر چاہے تو ٹیم کو سوپر ٹیم بنا سکتا ہے اور بورٹ اگر چاہے تو ٹیم کا کچھرا کر سکتا ہے کہانی صرف اتنی سی ہے یہ ہے بی سی سی آئی کی پاور اس نے منٹل اس نے کیسے سٹرونگ کیا ہے کھلاڑیوں کو کوچیز کو کیسے بانڈ نہیں کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہس رہے ہیں ایک دوسرے کو مزاق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کر رہے ہیں کمال سوپر جبکہ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ورات کولی اور گوتم گمبیر کا اب جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو انڈین ٹیم کی کیا شکل نکل کر سامنے آتی ہے اب ظاہری سی بات ہے یہ میوچل انڈرسٹینڈنی ہوگی پہلے یہ تھا کہ ورات کولی جو کہے گا گوتم گمبیر مانے گا نہیں گوتم گمبیر جو کہے گا ورات کولی وہ مانے گا نہیں کیونکہ یہ بہت بڑے لڑاکوں ہیں لیکن ان دونوں نے جب لڑائی ہی ختم کر لی تو آپ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ کھیلنا ایسے ہے بچو